بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر میں یا اس کے علاوہ جو مبارک راتے ہیں ان میں کچھ حضرات جو ہے نفل نمازوں کی جماعت کرتے ہیں یعنی جیسے صلاة التصبیح ہے اس کی جماعت سے جو ہے نماز پڑھتے ہیں صلاة التصبیح کی جماعت کرتے ہیں اور کچھ حضرات جو ہے تحجد کی جماعت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر آدمی تو جانتا نہیں ہے تحجد کی نماز پڑھنا ہر آدمی تو جانتا نہیں ہے کہ صلاة التصبیح کیسے پڑھیں گے اس لئے ہم جماعت سے پڑھا دیتے ہیں یہ دلیل دیتے ہیں اور جماعت سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں مسئلہ بالکل واضح الفاظ میں بتاؤں گا اگر نفل نماز تدعی کے ساتھ پڑھا رہے ہیں جماعت باجماعت نماز پڑھا رہے ہیں تدعی کے ساتھ تو بالکل ناجائز ہے گناہ ملے گا مکروح تحریمی ہے چاہے آپ شب قدر میں پڑھائیں یا شب برات میں پڑھائیں یا رمضان یا غیر رمضان کبھی بھی پڑھائیں آپ اگر نفل نماز تدعی کے ساتھ باجماعت پڑھاتے ہیں تو مکروح تحریمی ہے اجازت نہیں ہے یہ جو دلیل تم دے رہے ہو یہ تمہاری دلیل ہے منمانی ہے شریعت کے معاملے تمہاری منمانی نہیں چلے گی اگر یہی بات ہے تو ایسا بھی تو ہے نا بہت سارے انسان ایسے ہیں جو سنت نماز بڑھنا جانتے نہیں ہیں تو ایک کام کریے آج سے اگر تمہاری دلیل کا جواب دے رہا ہوں جو حضرات جماعت سے پڑھتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہر آدمی تو صلاة و تسبیح جانتا نہیں ہے کیسے پڑھے گا ارے جانتا نہیں ہے تو سیکھے اسے کہو سیکھنے کے لیے اب تم جماعت سے کیسے پڑھاؤ گے شریعت میں مشروع نہیں ہے اس کی مشروعیت نہیں ہے نفل نماز تدعی کے ساتھ شریعت میں مشروعیت نہیں ہے اس کی جب مشروعیت نہیں ہے تو پھر ناجائز ہے اجازت نہیں ہے کرنا اس کو خیال رکھے گا بہر کیف یہ دلیل ایک مستقل ہے یہاں میں ان کی دلیل کا جواب دے رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو کہہ رہے ہو کہ پڑھنا جانتے نہیں ہیں ہر آدمی تو ایسا کریے امام صاحب سے کہیے کہ وہ فرض نماز پڑھانے کے بعد سنت نماز کی بھی جماعت سے پڑھائیں پھر زور کی نماز پڑھانے کے بعد پھر اس کے بعد دو رکھ سنت نماز پڑھائیں ایسا کی نماز پڑھانے کے بعد فرض نماز کے بعد پھر سنت نماز پڑھائیں کیوں ہر آدمی تو نماز پڑھنا جانتا رہی ہے نا یہاں پر بھی کہو سنت نماز پڑھانے کے لیے نہیں اگر سنت نماز کی جماعت ہو جائے گی تو لوگ بجائیں گے دوڑائیں گے لوگوں کی جو ہے پھر اس میں جو ہے لوگوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا کیوں کیونکہ ایک نئے چیز ہونا رہا ہے جبکہ سنت نماز تنہا پڑھنا ہے یہ اجازت نہیں ہے جماعت سے پڑھنے کی ایسے ہی نفل نماز تدائی کے ساتھ اجازت نہیں ہے اس کی مشروعیت نہیں ہے تنہا ہی پڑھنا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے لے کر آج تک تدائی کے ساتھ کی اجازت نہیں ہے اگر غیر تدائی ہے تو اجازت ہے غیر تدائی تدائی ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر میں صرف آپ سے اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ کے یہاں میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں یاد رکھئے گا بالکل تحقیقی بات آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کے یہاں تحجد کی جماعت ہو رہی ہے تدائی کے ساتھ اگر صلاة التصویر کی جماعت ہو رہی ہے آپ چھوڑ دیں جماعت کو تنہا نماز پڑھیں جماعت میں شریک نہیں ہو ورنہ گناہ ملے گا عبادات جو ہیں جس طریقے سے اللہ کے رسول سے ہیں صحابہ سے ہیں اسی طریقے پہ کریں گے تب ہی عبادت ہے اگر آپ عبادات میں منمانی کرنے لگیں گے تو پھر وہ عبادت عبادت نہیں ہے اسی لئے یاد رکھیں صلاة التصویر تنہا پڑھا کریں تحجد کی نماز تنہا پڑھا کریں جماعت میں شامل مت ہیں مت ہوئیے یہ آپ کے لئے غلط ہے اگر جماعت میں شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین